اسلام علیکم گھر کی تمیر میں فاؤنڈیشن جس کو اردو میں بنیاد بولتے ہیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں بنیاد اگر آپ کی کمزور ہے گھر کی تو آپ کے گھر کی بلڈنگ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس لیے گھر کی بلڈنگ تمیر کرنے سے پہلے جب آپ نے بنیادیں تمیر کرنی ہے تو بنیادوں کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا بنیادیں تمیر کس طرح ہونی چاہیے اس کی الگ سے ویڈیو آپ کو ہمارے سی یوٹیوب چینل کنسٹرکشن ڈاکٹر پر مل جائے گی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ بنیادوں میں اینٹ کونسی استعمال کرنی چاہیے تو میں ہوں انجینئر فرکان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کنسٹرکشن ڈاکٹر آپ سے ایک غزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ ماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بناتے رہیں تو بنیادوں میں آپ نے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اینٹ کی بجری سیمٹ اور ریت وغیرہ یہ تو ہر علاقے میں مارکٹ کے حساب سے آپ کو ملتا ہے کسی علاقے میں کسی کمپنی کا سیمٹ ہے کسی علاقے میں کسی کمپنی کا ہے اس لیے ان چیزوں پر زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ جو مین اس میں چیز ہے وہ آپ کی اینٹ ہے برکس جو اینٹ آپ اینٹیں جو آپ کی ہوتی ہیں وہ اول اینٹ اور کھنگرالی اینٹ یہ دو قسم کی اینٹیں عام طور پر سامنے آتی ہیں جب بنیادوں کی تمہیر کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کھنگرالی برکس کا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ ان انٹوں کا استعمال کریں یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور کچھ لوگ آپ کو اول انٹ کی طرف مائل کرتے ہیں دونوں انٹوں کی مضبوطی اچھی ہوتی ہے اور دونوں انٹوں کا فائدہ بھی ہے اور دونوں انٹوں کا نقصان بھی ہے اب فائدہ اور نقصان کیا ہے دونوں کا یہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کھنگرالی انٹ کے اوپر جو کھنگرالی انٹ آپ کی ہوتی ہے وہ مضبوطی میں اول انٹ سے بلکل زیادہ پائیدار ہوتی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کھنگرالی انٹ آپ کی ہوتی ہے وہ جب بھٹے کے اندر انٹیں لگائی جاتی ہیں آگ کے نزدیک ترین جو انٹیں ہوتی ہیں وہ زیادہ پکنے کی وجہ سے سائز ان کا خراب ہو جاتا ہے اور زیادہ پکنے کی وجہ سے سائز آؤٹ ہونے کی وجہ سے اس کو کھنگرالی انٹ بولتے ہیں یہاں جو زیادہ انٹ پک کر بلیک ہونا شروع ہو جائے اس کو کھنگرالی انٹ بولتے ہیں اب یہ آگ کے نزدیک ترین ہونے کی وجہ سے چونکہ زیادہ پکائی اس کی ہو چکی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ انٹ واقعی بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں اب اس پہ بات کرتے ہیں ویسے اول انٹ سے یہ انٹ آپ کو سستی بھی پڑتی ہے انٹ کے ساتھ آپ انٹ کا کمپیریزن کریں گے تو کھنگرالی انٹ آپ کو اول انٹ سے سستی بھی پڑے گی اور اسے مضبوط بھی ہوگی اب اس انٹ کا کھنگرالی انٹ کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ سائز ان کا یقصہ نہیں ہوتا سائز ان کا شیپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں زیادہ پکنی کی وجہ سے سائز آؤٹ ہوتا ہے جب مستری جو ہے وہ بنیادوں میں انٹ لگانا شروع کرتے ہیں تو بنیادوں کے اندر زیادہ صفائی نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹ سائز میں ایک نہیں ہوتی شیپس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر جو ہیں کلائنٹ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے کام میں صفائی کیوں نہیں آ رہی اور دوسرے نمبر پہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ کھنگرالی انٹ سائز برابر نہ ہونے کی وجہ سے جب سیمٹ کا استعمال زیادہ کرواتی ہیں وہ جب آپ انٹ کے اوپر انٹ رکھتے ہیں تو انٹ کئی سے اوپر کئی سے نیچے ہوتی ہے جس کی وجہ سے خلا کے اندر جو ہے نا سیمٹ کی بھرائی زیادہ ہوتی ہے مسالہ زیادہ لگتا ہے یہ دو اس کے میجر نقصان ہیں اور اب اول انٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں اول انٹ کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ اول انٹ کی جب بنیادوں میں چنائی شروع ہوتی ہے تو وہ چنائی خوبصورتی شو کرتی ہے اور سٹیپ بے سٹیپ ایک خوبصورتی لیئرز لائنز میں جو آپ کو ہے وہ نظر آتی ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ سیمٹ کی خپت بھی کم کرتی ہے اب بات کرتے ہیں نقصانات کی کہ اول انٹ کے نقصانات کیا ہیں تو اول اینٹ کا جو ایک میجر نقصان ہے وہ یہی ہے کہ یہ اینٹ آپ کو کھنگرالی اینٹ کی نسبت کافی مہنگی پڑتی ہے ادروائز آپ جو ہے وہ کھنگرالی اینٹ کی بجائے اول اینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کھنگرالی اینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں کسی قسم کا مسئلہ یا کوئی پریشانی نہیں ہے جو ان کے دو نقصانات یا فائدے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں یہ آپ پہ ڈسین ہے کہ آپ کھنگرالی اینٹ یوز کرتے ہیں یا اول تو آپ سے ایک دفعہ پھر کوئی زارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کا سیکشن ڈاکٹر کو سبسکرائب کر دیں